اسلام علیکم فرینڈز کمیشل ایڈیا سیٹلر ٹاؤن بھاولپور میں ملت پارک کے باہر یہ کارٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شام کو مغرب سے تھوڑا پہلے یہ تشریف لے آتے ہیں شاکر صاحب الحمد فوڈ کے نام سے ان کا یہ پوائنٹ خودی انہوں نے یہ ٹرولی ڈیزائن کی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا منیو ہے اس میں ان کے پاس شوار میں برگر پراتھا اور ریپس ہیں ریٹ صاحب کے سامنے اور اس کے علاوہ کوڑننگز بھی مل جاتی ہیں یہ نمبر ان کا دیا ہوا ہے آپ ان سے آرڈر کے لیے ویڈس ایپ اور گال پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو اسی کارٹ کی خوبی یہ ہے کہ یہ شاکر صاحب نے ایم بی آئی ٹی کیا ہوا ہے ماسٹرز انہوں نے ایم بی اے بھی کیا ہوا ہے تو کافی عرصہ یہ جوب کرتے رہے اس کے بعد ان کے دل میں آئی کہ اپنا کاروبار کرنا چاہیے اپنا کاروبار ہی کامیابی اور ترقی کا راز ہے پھر یہ فوڈ پانڈا پہ بھی ورکنگ کرتے رہے فوڈ پانڈا سے کچھ ان کو ایکسپیرینس ہوا اور پھر کوکنگ کا بھی تجربہ انہوں نے حاصل کیا پھر یہ اس کام کی طرف آگئے یہ سپیشل انہوں نے کارٹ ڈیزائن کی ہے آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ الیکٹرک موٹروں سے انہوں نے بار بی کیو کا سیٹ اپ ارینج کیا ہوا ہے اور یہ ان کا آپ صفائی سترائی کی صورت تیال بھی دیکھ سکتے ہیں اچھی سٹینڈر کی پروڈکس ان کے پاس ہیں یہ آپ بیک پارلر کا کیچپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اوپر گرین کلر کے جو باؤلز لگے ہوئے ہیں یہ ہیٹر ہیں اور نیچے پول فٹ کر دیا جاتا ہے ٹریز میں یہ ٹریز بھی موویبل ہیں اور اوپر سے یہ ہیٹرز بھی موویبل ہیں ہیٹرز کو گیس کے ذریعے سے اپریٹ کیا جاتا ہے اگر جلدی ان کو بار بی کیو شیپ میں لانا ہو یہ بٹن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو اس کو مومنٹ دلاتا ہے اگر آپ نے اس کو جلدی کرنا ہے تو آپ اس کو ہیٹرز کو بھی ساتھ چلا لیں ورنہ کوئلے اتنے ڈال دیں جس کے اوپر اسی کے موو ہوتی رہیں ہارٹ پلیٹ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے جس کے اوپر جس کو ہارٹ پلیٹ کے اوپر فرائی کرنے کا پسند ہو وہ ہارٹ پلیٹ پر کروا لیتے ہیں یہ جی شوارمہ آپ کے سامنے تیار کر رہے ہیں مٹیریل کی کوالٹی ان کی بہت اچھی ہے سب اچھی پروڈکٹس یہ یوز کرتے ہیں اور اس لحاظ سے ریٹ بھی ان کے کافی مناسب ہیں تو یہ کارٹ انہوں نے سپیشل ڈیزائن کروای ہے تین مہینے میں ان کے یہ کارٹ تیار ہوئی ہے اور آٹھ لاکھ رپے کی ان کی اپروکسیمیٹلی اس پہ کاسٹ آئی ہے تو شاپ کے رینٹس کافی زیادہ تھے تو شاپ کے رینٹس بچنے کے لیے انہوں نے پھر یہ اپنا آرینجمنٹ خود تیار کروایا تاکہ ایک ہی دفعہ پیسے لگ جائیں لیکن یہ ہے کہ چیز تیار ہو جائے اور چیز بھی دیر پہ تیار کی جائے یہ اپنی گاڑی پہ اس کو ٹو کر کے لاتے ہیں اور واپس لے جاتے ہیں یہ شوارمے کے لیے چکن تیار کیا جا رہا ہے ان کا ملکی شوارمہ کافی مشہور ہے تو دو تین کسٹمرز اس وقت یہ آرڈر کر رہے تھے تو ان سے پھر کسٹمرز سے میں نے ریویو لیے تو اس میں ایک صاحب جو کہ انجینئر ہیں یہ شاکر صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان انجینئر نے کافی مصبت فیڈ بیک دیا کہ جی میں آج ان کو ہفتہ ہوا ہے کھولے وہ دن چار دفعہ ان کے پاس سے شوارمے اور ریپس وغیرہ لے گئے ہیں اور وہ ان کی ایک والیٹی سے کافی سیٹسفائیڈ تھے لے جی ایک اور شوارمہ شاکر صاحب تیار کر رہے ہیں یہ دو تین فرینڈز ہیں ان سب نے ملکے اپنے کام ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں تو شاکر صاحب جیسے نوجوانوں کی ہمیں حوصلہ افضائی کرنی چاہیے جو ویل ایڈوکیٹڈ ہیں اور اچھے صاف ستھے طریقے سے ایک اپنا بزنس جو لانچ کرتے ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے اخلاقی کہ ہم ان کو سپورٹ بھی کریں اور ان کے صاف ستھے سیٹ اپس کو ہم پرموٹ بھی کریں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھی صاف ستھے جو آوٹلٹس ہیں انہی کا ہی سٹینڈرائزڈ فوڈ کی ویڈیوز بنا کے پیش کی جائیں تاکہ کسٹمر کو بھی یہ سیٹسفیکشن ہو کہ کوئی اچھی چیز ہماری ویڈیو کے تھرو اس کی طرف ریفر کی گئی ہے تو کسٹمرز کے جتنوں کے بھی میں نے فیڈبیک لیے تو وہ تو ان کی صفائی سٹینڈرڈ اور پروڈکٹس کی کالٹی سے کافی مطمئن نظر آئے تو فرینڈز ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا بہت شکریہ تھانکیو